اے میرے باپ، قابل کے پڑاؤ کے دوران جہاں آپ نے میری اور امیر نور الدین کی شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہاں قابل کی انہی فضاؤں کے اندر اے میرے باپ، میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے امیر تیمور لشکر کے عالم دین میر سید اور ملک اطبع مولا تبریز کی موجودگی میں اسلام قبول کر لیا ہے اے میرے باپ، میں اب نصرانی نہیں مسلمان ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری استبدیلی مذہب پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اے میرے باپ، قسم مجھے خداون کی میں نے نور الدین کو اپنی طرف مائل کرنے اور اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میں خلوصے دل سے اسلام قبول کر چکی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ام سیف الدین کی وجہ سے میں ایک مدت پہلے سے ہی اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہوں اپنی بات ختم کر کے انجلینا خاموشی اور توجہ سے یوہنہ کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے تاثرات کا اندازہ کرنے لگی تھی جب یوہنہ کے چہرے پر اسے کوئی نمائی تبدیلی دکھائی نہ دی تب اس نے پوچھا اے میرے باپ، کیا آپ کو میرے اسلام قبول کرنے پر تاجب اور ایک طرح کی پریشانی نہ ہوئی؟ یوہنہ نے ہلکی ہلکی اور خوشگوار سی مسکراہت میں کہا پریشانی کیسی میری بچی؟ تمہارے اسلام قبول کرنے پر حیرت تو مجھے اس وقت بھی نہ ہوئی تھی جب امیر تیمور اور مولا تبریز نے مجھے کابل میں ہی اس سے متعلق بتا دیا تھا اور پھر میں ایک عرصے سے یہ امید اور توقع کر رہا تھا کہ ایک روز تم ضرور اسلام قبول کر لوگی اور ایسا ہی ہوا جیسی میں نے امید لگائی ہوئی تھی پھر اس ور میں کیوں پریشان اور فکر مند ہوں؟ میں سمجھتا ہوں امیر زیف الدین نے جو اسلامی خطوط پر تمہاری تربیت شروع کر رکھی تھی تو ان کی تربیت ہی یہ رنگ لار رہی ہے انجلینا نے آگے بڑھ کر یوہنہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور فرت مسرط میں اس نے کہا اے میرے باپ آپ عظیم ہیں میں آپ کی مذہبی رواداری فراختی لی اور آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں آج کے بعد یہ کیسی عجیب اور نئی چیز ہوگی کہ ایک ہی گھر میں باپ نصرانی اور بیٹی مسلمان ہوگی اے میرے باپ میرے ساتھ وعدہ اور اہد کیجئے کہ آپ آج کے بعد آپ نہ تو امیر نور الدین اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ میری شادی کے سلسلے میں بات کریں گے اے میرے باپ اس معاملے کو میں خود ہی نمٹاؤں گی اور ایسے آسن طریقے سے نمٹاؤں گی کہ اس میں میری ماں کی خواہش یا رضا مندی دونوں میں سے ایک ضرور پوری ہو جائے گی مجھے اپنی ماں کے وہ آخری الفاظ یاد ہیں جو انہوں نے امیر نور الدین سے کہے تھی یوہنہ چند ثانیوں تک حیرت و تاجب میں انجلینہ کی طرف دیکھتا رہا پھر چونکتے ہوئے اس نے پوچھا اے انجلینہ میری بیٹی تیری ماں کی کیا خواہش و رضا مندی تھی اور اس نے مرنے سے پہلے امیر نور الدین سے کیا گفتگو کی تھی لمحہ بھر کے لیے مالتس کی یادیں انجلینہ کو اداس کر دیں پر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی اے میرے باپ جس روز دریائے جمنا کے کنارے ہمارے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا اور امیر نور الدین ہمارے خیمے میں آئے تھے اور آپ تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ماں کے لیے طبیب سے دھوا لینے چلے گئے تھے اسی روز آپ کے جانے کے بعد ماں نے امیر نور الدین کو اپنے پاس بولایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے نور الدین میری دلی خواہش ہے کہ تم انجلینہ کی ماضی کی ساری زیارتیوں کو فراموش کر کے اسی اپنانے کا عہد کر لو میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ انجلینہ تمہیں یادوں کی خوشبو جیسا خوش باتوں کی لاگ جیسا پرسکون رکھے گی اس لیے کہ انجلینہ دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنی اسی محبت و چاہت کے بلبوتے پر وہ تمہاری زندگی کو لذتوں سے شرابور کر کے تمہارے دل کے نہاں خانوں میں اتمران و سکون کے شیش محل کھڑے کر کے رکھ دے گی اے نور الدین اگر تم انجلینہ سے شادی نہ کرنا چاہو تب بھی تم اسے اپنی ہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں تو ایک لونڈی اور خادمہ کی حیثیت سے ہی رکھ لینا اے نور الدین میری عزیز انجلینہ کی اگر کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی گئی تو میں جانتی ہوں یہ ضرور خودکشی کر لے گی اور یہ بات اس کا باپ یوہنہ بھی جانتا ہے پس اے نور الدین انجلینہ کسی اور کے گھر جانے کی بجائے تمہارے ہاں خادمہ کی حیثیت سے زیادہ خوش رہے گی انجلینہ ذرا رکھ کر بولی اے میرے باپ یہ ہیں وہ الفاظ جو میری ماں نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں امیر نور الدین سے کہے تھے اے میرے باپ آپ کہیں بھی میری شادی کی بات کرنے کا خیال ترک کر دے اگر میں اپنی تگو دو میں کامیاب ہو گئی کہ امیر نور الدین مجھے اپنا لے تو اس طرح میری ماں کی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تو پھر میں ایک خادمہ ایک ذر خرید لونڈی کی حیثیت سے امیر نور الدین کے ہاں کام شروع کر دوں گی اور میرے ایسا کرنے میں یقیناً میری ماں کی رضا مندی شامل تھی یوہنہ بیچارہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور خاموش ہو رہا انجلینہ نے اس کے سامنے پڑے ہوئے پھول اٹھا لیے اور جب وہ خیمے سے باہر نکلنے لگی تو یوہنہ نے پوچھا اب تم کہاں جا رہی ہو بیٹی انجلینہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا اے میرے باپ میں امیر نور الدین کے پاس جا رہی ہوں اور ان سے آپ کے اس رویے کی معذرت کروں گی جو میری شادی کے سلسلے میں آپ نے امیر تیمور سے بات کی یوہنہ جواب میں کچھ کہنا سکا اور انجلینہ خیمے سے نکل گئی تھی انجلینہ انجلینہ نور الدین کے خیمے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اندر نور الدین اکیلا بیٹھا ہوا تھا دروازے پر رکھتے ہوئے انجلینہ نے پوچھا اے امیر کیا میں اندر آ سکتی ہوں نور الدین نے غور سے انجلینہ کی طرف دیکھا پھر کہا اندر آنے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے انجلینہ اندر داخل ہوئی سارے پھول اس نے ایک ڈھیر کی صورت میں رکھ دئیے اور دوبارہ گلوں اور شکوں سے بھرپور آواز میں اس نے کہا اے امیر کیا میں یہاں بیٹھ بھی سکتی ہوں نور الدین نے تاجب اور نئے پن سے انجلینہ کی طرف دیکھا پھر اس نے چھکتی ہوئی آواز میں کہا اے انجلینہ یہاں بیٹھنے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے انجلینہ وہاں نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی اور قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتی نور الدین بولا اے بنت یوہنہ تم نے خیمے میں داخل ہوتے اور پھر یہاں بیٹھنے کے لیے پہلے کبھی اجنبیوں کی طرح اجازت تو نہ لی تھی کیا جس کی کوئی خاص وجہ ہے انجلینہ نے اس پر ٹوٹتی آواز اور شکستہ اور بکھرے بکھرے انداز میں کہا اے امیر یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اجنبیوں ناشنا ہے انسان کے مقدرات میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب اپنے بھی شناسائی اور پہچان تک فراموش کر دیتے ہیں اے امیر میں آپ کا زیادہ وقت برباد نہ کروں گی میں دراصل اپنے باپ کے روئیے پر آپ سے معذرت طلب کرنے آئی تھی نور الدین نے پریشانی میں چونکتے ہوئے پوچھا اے انجلینہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے جس کیلئے تم مجھ سے معذرت طلب کرنے آئی ہو اس موقع پر انجلینہ کی گردن چھوک گئی اور دکھ سے لبریز آواز میں اس نے کہا اے امیر میرے باپ نے امیر تیمور سے میری اور آپ کی شادی کی بات کی تھی جس پر آپ نے انکار کر دیا تھا اے امیر میں ایسی زہمت کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں اے امیر با خدا ایسی گفتگو کرنے سے قبل میرے باپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو قسم خداون کی میں ہرگز انہیں امیر تیمور کے ساتھ اپنے اور آپ سے متعلق رشتے کی گفتگو کرنے کی اجازت نہ دیتی اے امیر میں بس کسی کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں میں کسی کی نگاہ میں گری ہوئی اور حکیر نہیں بننا چاہتی امید ہے کہ آپ میرے باپ کے اس رویے کو درگزر کر کے فراموش کر دیں گے نروت دین نے بڑی نرم آواز اور ہمدردانہ لہجے میں کہا اے انچلینا میں نے قطن محترم یوہنہ کے اس رویے کو ناپسند نہیں کیا اس لئے تمہیں اس پر معذرت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہا میرا تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک پست پرواز انسان ہوں میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو بلند پروازی کے پروردہ ہوں اے انچلینا میں ایک غلام تھا سو میں نے اپنے لئے ایک ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے جو ایک پست پرواز رکھنے والے غلام کے لئے مناسب ہو سکتی ہے دکھ اور غم میں انچلینا کی گردن جھگ گئی تھی پھر اس نے روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں کہا کیا آپ اپنی اس گفتگو سے مجھے ہدف بنانا چاہتے ہیں حالانکہ غلام کے اس لفظ پر میں آپ سے معذرت بھی کر چکی ہوں اور آپ مجھے معاف بھی کر چکے ہیں نور الدین نے فوراں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا تم نے غلط اندازہ رگایا ہے انچلینا میرا مطلب تمہاری دلشکنی نہ تھا با خدا میں ایسا حقیقت کا اظہار کرنے کے لئے کیا ہے انچلینا پھر بولی چلو حقیقت کے اظہار کے طور پر ہی سہی پھر بھی میں آپ کی اس منطق کو قبول نہیں کرتی اے امیر آپ نے کبھی شاہین کو شکار کرتے دیکھا ہے جب وہ بلندی کی سمت شکار دیکھتا ہے تو تیر کی طرح پستی سے بلندی کی طرف لپکتا ہے اور جب وہ پستی کی طرف اپنا شکار دیکھتا ہے تو آنڈی کسی انداز میں وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے اے امیر آپ اگر کبھی پستی میں تھے بھی تو اپنے کارناموں کی بدولت اب جو رفت خداون کی طرف سے آتا ہوئی تو کیا اس پر دیلی سے دجلہ تک اور کابل سے سمرکن تک لوگ رشک نہیں کرتے اے امیر میرا مطلب اپنی صفائی پیش کرنا اور آپ کے گفتگو پر تنس کرنا نہیں بلکہ حقیقت پھر بھی حقیقت ہے اور اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے انجلینا کی اس گفتگو پر نور الدین چند ساریوں تک خاموش رہا پھر وہ دوبارہ بولا اے بنت یوہنہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں یہ انکشاف مجھ پر امیر تیمور نے کیا ہے اگر تھوڑی دیر تک تم میرے خیمے میں نہ آتی تو میں خود تمہارے خیمے میں آ کر اس پر تمہیں مبارک بات دینے کا ارادہ کر چکا تھا اب تم بنت یوہنہ کے علاوہ بنت سمرکن اور بنت اسلام بھی ہو اے انجلینا میری نگاہوں میں اب تمہارا قد بہت اونچا اور تمہاری قدر و منزلت پہلے سے کئی گناہ زیادہ بلند ہو کر رہ گئی ہے انجلینا چند ثانیوں تک رکنے کے بعد دوبارہ کہہ رہی تھی اے امیر آپ اگر کل غلام تھے تو آج انگنت لوگوں کے امیر بھی ہیں اے امیر اگر میں بے بس و لاچار لڑکی ماضی میں آپ کو غلام ابن غلام کہنے کی گناہگار ہوئی تھی اور آج میں آپ ہی کو امیر کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں اے امیر آج اگر میں حالات و وقت کے ہاتھ ہوں اور اپنی خامیوں اور کوتہیوں کے باعث لاچار اور مجبور ہوں تو کل کو میری یہ لاچاری اور مجبوری ختم بھی ہو سکتی ہے آج اگر میں ساگر کی تہ بنی ہوئی ہوں تو کل کو میں اُبھر کر ساگر کی سطح پر بھی نمودار ہو سکتی ہوں اس لیے کہ انجام بے رحم راستے کہیں نہ کہیں جا کر تو کسی بڑے شہرہ سے ہم کنار ہو ہی جاتے ہیں اے امیر یہ زندگی پانی کے بہاؤ کی مانند ہے جس کے اندر کہیں لہریں اٹھتی ہیں کہیں منجدار پیدا ہوتے ہیں اور کہیں پر یہ بہاؤ پور سکون ہوتا ہے اے امیر انسانی زندگی بھی اسی بہاؤ جیسی ہی ہے لہٰذا اس کے اندر رفت و پستی نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کا زلطلہ جاری ہے انجلینہ کے خاموش ہونے پر نور الدین نے کہا اے انجلینہ تم تو اپنی باتوں اور اپنی گفتگو میں فلسفہ بھرنے لگی ہو انجلینہ نے ہلکی ہلکی مسکراہت میں جواب دیا اے امیر وقت اور حالات انسان کو سب کچھ ہی بنا دیتے ہیں یا یہ کہیے کہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں لہٰذا میں وقت اور حالات کے تابع ہوں اور کائنات کے یہ دونوں مجھ پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں نور الدین نے اس بات کا روح بدلا اور پوچھا اور یہ پھولوں کے دھیر مجھے کس خوشی میں پیش کیے گئے ہیں انجلینہ نے فوراں صفائی پیش کر دی اے امیر آپ پریشان نہ ہوں یہ پھول آپ کو کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں پیش کیے گئے بلکہ میں لشکر کی دیگر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کے اطراف کی وادیوں میں گئی تھی اور وہیں سے یہ پھول چن کر لائی تھی اور پھر انجلینہ کہتے کہتے خاموش ہو گئے کیونکہ لشکر کے اندر کوچ کے نکارے بجنے لگے انجلینہ فوراں کھڑی ہو گئی اور کہا میں اب جاتی ہوں کیونکہ لشکر اب کوچ کرنے والا ہے پھر نور الدین کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی تھوڑی دیر بعد لشکر وہاں سے سمرکند کی طرف کوچ کر رہا تھا موسم بہار اپنے عروج پر تھا جب ہندوستان کو زیر کرنے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ سمرکند پہنچا تھا لوگوں نے دریائے جیجوں کے کنارے تک آ کر لشکر کا استقبال کیا تھا اور ان کا استقبال کرنے والوں میں مقامی عمراء اور روسا باہر سے آئے ہوئے سوداگر اور روسا بھی شامل تھے مرد عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو استقبال کے لیے دریائے ہیجوں کے کنارے جمع ہو گیا تھا اور ان استقبال کرنے والوں میں ملکہ سرائے خانم اور شہزادہ محمد سلطان پیر محمد اور خلیل کی ماں خانزادہ بھی شامل تھی خانزادہ اپنے بیٹوں میں سے چونکہ خلیل کو زیادہ پسند کرتی تھی اس لیے وہ اس چکر میں تھی کہ امیر تیمور شہزادہ خلیل کو اپنا ولی اہد مقرر کرے پر ایسا ہوتا اسے دکھائی نہ دے رہا تھا ملکہ سرائے خانم اور خانزادہ کی طرف سے امیر تیمور شہزادہ محمد سلطان پیر محمد اور خلیل پر موٹی نچاور کرنے کے علاوہ عزب معمول سونے کا بورا بھی بھینکا گیا ملکہ سرائے خانم جب امیر تیمور کے نزدیک آئی تو تیمور نے رازداری کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے قاسد کے ہاتھ تمہارا خط مجھے ہندوستان کی سرزمین میں مل گیا تھا اور بقول تمہارے اگر شاری ملک واقع خلیل کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو پھر میں اسے معاف کرتا ہوں ورنہ قسم خداون کی میں نے پختہ عظم کر لیا تھا کہ اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا بہرحال اب وہ حرم میں رہ سکتی ہے ملکہ سرائے خانم نے گہری مسکراہت میں کہا سمرکند کے اندر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ولی اہد سے متعلق بھی چہمگوئیاں ہوتی رہی ہیں کیا میں جان سکوں گی کہ آپ کسی اپنا ولی اہد بنانے کا عظم کر چکے ہیں کیونکہ خانزادہ خلیل کے لیے بھی ولی اہدی کی امیدوار ہے امیر تیمور کے ہونٹوں پر اسی لمحے ہلکی ہلکی مسکراہت کھلنے لگی پھر اس نے کہا گو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میرا ولی اہد کون ہوگا لیکن یہ عمر تیش ہدا ہے کہ یہ مقام کسی بھی صورت خلیل حاصل نہیں کر سکتا ایسا اس وقت بھی ناممکن ہوتا اگر میرا کوئی بیٹا اور پوتا ہی نہ ہوتا ملکہ سرائے خانم چونکہ خود اپنے بیٹے شہزادہ شاروخ کے لیے ولی اہد کی امیدوار تھی لہذا امیر تیمور کے اس جواب پر وہ مطمئن اور خاموش ہو گئی تھی اور لشکر استقبال کرنے والوں کے حجوم میں سمرکن شہر میں داخل ہو گیا تھا یہ آٹھوہ موقع تھا کہ امیر تیمور ایک فاتح کی حیثیت سے سمرکن میں داخل ہوا تھا اور اس بار اس کے ساتھ چونکہ ہندوستان سے حاصل کیے ہوئے ہاتھی بھی تھے لہذا سمرکن کے لوگ حیرت و تاجب کے ساتھ ان کوہے پیک کر حیوانوں کو دیکھ رہے تھے جن کے جسم پر ترہا ترہا کے رنگ ملے ہوئے تھے اور جھومتے جھامتے آگے بڑھ رہے تھے ہندوستان سے امیر تیمور اپنے ساتھ چونکہ دہلی کی جامع مسجد کا نقشہ اور دو سو معمار اور سنا بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا لہذا سمرکن میں داخل ہونے کی ایک دو روز بعد ہی اس نے سمرکن میں جامع مسجد دہلی جیسی ایک عظیم و شان مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا ہندوستان سے واپسی کے بعد گو تیمور بظاہر سمرکن کی جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف دکھائی دیتا تھا لیکن اندر ہی اندر وہ بے پناہ جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکر کو آرام کا موقع بھی فراہم کر رہا تھا دراصل اب وہ ترکی کے بادشاہ بایزید یلدرم کو اپنے سامنے زیر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا وہ تین قوتوں کو اپنے سامنے سرنگوں کرنا چاہتا تھا ایک ترکی کا سلطان بایزید یلدرم دوسرا مصر کا سلطان برقوق اور تیسرا بغداد کا سلطان احمد اور وہ اس بنا پر کے تیمور نے بغداد فتح کر کے اس پر اپنا حاکم مقرر کیا تھا لیکن اس کے بغداد سے جانے کے بعد بایزید یلدرم اور سلطان برقوق کی شہ پر بغداد کا سلطان احمد جو تیمور کے حملے سے پہلے بغداد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا بغداد پر حملہ آور ہوا تیمور کے حاکم کا اس نے خاتمہ کر دیا اور بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سلطان بغداد کی حیثیت سے پھر سامنے آ کھڑا ہوا تھا بایزید کے خلاف تیمور کے دل میں نفرت پیدا ہونے کی دوسری اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تیمور کے کچھ سردار اس کی خوشک مزاجی تنگ دلی اور ظلموں ستم سے تنگ آ کر اس کے ہاں سے بھاگ گئے اور بایزید یلدرم کے پاس جا کر پناہ لے لی تیمور نے بایزید سے اپنے ان سرداروں کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن بایزید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا تب تیمور نے بایزید کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کر لیا اور اسے یقین تھا کہ بایزید کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد مصر کے سلطان برکوک اور بغداد کے سلطان احمد کو مار بگانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تیمور اور بایزید میں کوئی بھی قدر مشترک نہ تھی اقتدار حاصل کرنے کے بعد تیمور نے مسلم علاقوں کو ہی راؤنڈ کر ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اپنی پوری زندگی میں اس نے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی مار کا سر نہ کیا تھا وہ مذہب و ملت کی فلاح کو یکسر فراموش کر کے صرف اپنی سلطنت وسیع کرنے میں لگ رہا تھا بایزید یلدرم کی حالت تیمور سے مکمل طور پر مختلف تھی اپنے باپ مراد کی مرگ کے بعد بایزید ترکی کا حکمران بنا اور اس سال اس نے یورپ کو اپنا حدف بنایا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سرویہ پر حملہ آور ہوا سرویہ کا بادشاہ لازار اور اس کا بیٹا اسٹریفن دونوں ہی اسمبلے کتاب نالا سکے بایزید طوفانی انداز میں سرویہ کے اندرونی حصوں میں گھستا چلا گیا تھا اس نے سرویہ کی چاندی کی کانوں پر قبضہ کر لیا جو یورپ کی بہت بڑی اور قیمتی کانیں سمجھی جاتی تھی اس کے علاوہ بایزید نے یورپ میں اس قب کے مقام پر قائم کر کے رکھ دی تھی یہاں تک کہ بایزید یلغار کرتا ویدین تک جا پہنچا تھا سرویہ کے بادشاہ لازار اور اس کے بیٹے سٹیفن نے جب دیکھا کہ بایزید سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے بایزید سے صلح کی درخواست کی اور لازار کے بیٹے سٹیفن نے خود بایزید کی خدمت میں پیش ہو کر نہ صرف صلح کی درخواست کی بلکہ اس نے اپنے خوبصورت اور حسین ترین بہن ڈسپنا کو بھی بایزید کے عقد میں دینے کی پیش کش کی اس طرح بایزید اور سرویہ کے بادشاہ لازار کے درمیان صلح ہو گئی جس کے نتیجے میں سرویہ کی شہزادی ڈسپنا کی شادی بایزید سے کر دی گئی اس کے علاوہ لازار اور سٹیفن نے چاندی کی کانوں کی آمدنی کا ایک حصہ ہر سال بایزید کو خراج کے طور پر دینا بھی قبول کر لیا تھا اس طرح بایزید کی یورپ کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے پہلی کامیابی اور نفع بخش یلگار تھی سرویہ کے اندر کامیاب یلگار کے بعد یورپ میں دریائے ڈینیوب کے کنارے ولاچیا کے شہزادے مائرج نے بایزید کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا بایزید کو جب مائرج کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ قدرت کی غزبناک انگڑائی اور سہرہ کی گہری پیاس کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ ولاچیا کی طرف پڑھا اس نے ولاچیا کو زیرو زبر کر کے رکھ دیا اور شہزادہ مائرج کو اپنے سامنے سر جھکانے اور اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا مائرج کے اس مہم سے بایزید ابھی فارق ہی ہوا تھا کہ ایشیا میں کرمیان کے شہزادے نے اس کے خلاف بغاوت کر گی اب بایزید کا روخ یورپ سے ایشیا کی طرف مڑ گیا وہ آندھی اور توفان کی طرح ایشیا کوچک کی طرف بڑھا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو اس نے خس و خاشا کی طرح اڑا کر رکھ دیا اب وہ ایشیا کے وسی علاقوں کے علاوہ باسفورس سے ڈینیوب تک کے علاقوں کا حکمران تھا عباس خلیفہ متوقل اللہ جس کی حالت گو ایک کٹ پتلی ہی کیسی تھی لیکن وہ مصر میں کاہرہ کے اندر موجود تھا اور اب بھی روحانی اقتدار کا مالک تھا اسی خلیفہ نے نہ صرف بایزید کی ان فتوحات کو سراہا بلکہ بایزید کو سلطان کے خطاب سے سرفراز فرمایا عثمانی ترکوں کے اندر بایزید پہلا حکمران تھا جسے یہ احزاز حاصل ہوا